بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ کا انٹرویو کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ جو ہیں وہ سیروردی صاحب کی نواسی ہیں اور پاکستان کی سیاست میں معاشرہ تو ان کا بڑا مقام ہے آپ کئی بار اور کئی جگہاں مختلف ٹیلیویجن سٹیشن پر آتی ہیں اپنے خیالات کے ظاہر کرتی ہیں سیاست میں بات کرتی ہیں معیشہ تو بات کرتی ہیں آج ہم نے ان کو اسی لیے ہم نے ہماری اسپیشل گیس کیسے سے وہ آئی ہیں اور آج ہم ان سے یہی بات کریں گے پاکستان کی مستقل کے بارے میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں اور سب سے بڑی بات ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ابھی حالی میں مریم نواز اور بلاون زرداری کے درمیان بات چیت ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں یہ تیپ آیا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر موجودہ حکمت کے خلاف تحریک چلائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بجٹ کو جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دیں گے اس کے کیا ایمپریکٹ ہوں گے پاکستان کی سیاست پہ معاشرات پہ کیا ہوں گے پاکستان کی ایکنومی پہ کیا اثرات پڑیں گے یہی وہ سوالات ہیں جو ہم بیرس رشادہ جمعیل صاحب سے پہنچیں گے بیرس رشادہ جمعیل صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دالہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں اور آپ ایک ہماری مختصر سی مطبیہ کے نوٹس پر آپ ہمارے پاس تشریف رکھتی ہیں آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں کے جو ملاقات ہوئی ہے بلاول زرداری کی اور مریم نواز کی تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی تحریک چلا سکیں گے تحریک تو چلے گی ایک قسم کی نظر آئے گا لوگ آئے ہیں مگر تیاری کچھ اور ہے ان کی تیاری ہے کہ وہ گراؤنڈ بنائیں گے دکھانے کے لیے کہ باقاعدہ لوگ ان کے ساتھ ہیں تاکہ جو پوزیشن یہ لیں گے اسیمبلی کے اندر وہ لگے کہ جیسے اس میں عوام اس کے پیچھے ہے یہ انٹرنیشنل سمجھے سرکلز کے لیے ایک قسم کی وہ ایک پبلیسٹی پروپیگینڈا بن رہا ہے مگر جو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اٹھارویں امینمنٹ کی سمجھے کہ ستون ان کے پاس آکے کھڑے ہو گئے ہیں اٹھارویں امینمنٹ میں یہ تھا اس سے پہلے یہ تھا کہ بجٹ جو ہے یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے پارلیمنٹری سسٹم میں بجٹ آتا ہے صرف لوہر ہاؤس میں ہاؤس او پیپل جہاں پہ جس ہاؤس او کومنز کہتے ہیں یا نیشنل اسیمبلی اور وہی پہ پاس ہوگا اگر کوئی ریکمینیشنز آتی ہیں سینٹ سے تو وہ اس کو مان سکتے ہیں اس کو رد کر سکتے ہیں آزادی ہے ان کی اختیار ہے اور پھر اسے پاس کرتی ہیں تو اگر وہ پرانا سسٹم ہوتا تو عمران صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ابھی مجورٹی میں ہے نیشنل اسیمبلی میں تو وہ پھر ان کے اوپر ذمہ داری آتی کہ ہاں اس کو پاس کریں یہ جو سسٹم آ گیا ہے اٹھارویں امینمنٹ کا یہ ہے کہ پاس ہو رہی ہے اگر جب نیشنل اسیمبلی سے تو اطلاع دی جائے گی سینٹ کو اور اگر سینٹ کوئی اس میں ترمیم چاہے اور وہ پاس کر دے تو پھر نیشنل اسیمبلی شیل کنسیڈر دی ریکمین یعنی ان پر لازم ہو جائے گا اس کو انکلوٹ کرنی کے لیے یہ تو بات جواب فرما رہی ہے نا یہ تو بلکل لیکن لوگ جانتے ہیں میں صرف جو سوال ہے نا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نہیں نہیں ذرا سب میں وہی واضح کروں تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ بل نہیں پاس ہو سکتا ٹھیک ہے جب پاس نہیں ہو سکتا یعنی کہ یہ اگدم سے کنفیوزن ہو گی کیونکہ اگر بجٹ فیل ہو گیا تو پھر نیکسٹ آتا ہے تو جو چیز کافی عرصے سے کوشش کی جائے اگر دونوں حکومتوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے دس سال کی جو کارکردگی ہے اس میں انہوں نے قرض پہ قرض پہ قرض پہ قرض ملک پہ لاد دیا ہے اب اس کو جب اتارنے کا وقت آ رہا ہے تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے اچھا یہ بتا یہ آپ نے بہت اچھی بات کہ میں آپ سے پھر یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ تحریک چلانے کی بات ہے اچھا یہ دھمکی دینا چاہتے ہیں اور آپ نے بکل صحیح فرمایا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سندھ میں تو ان کی پوزیشن بہت کمزور ہے جی ڈی اے بھی ہے یہاں پر اور بھی پروگریسیو ایلیمنٹس بھی ہیں سندھ کے اندر جو ان کی رکاوٹ بنیں گے رہا پنجاب میں کچھ سیکٹر ایسے ہیں پنجاب میں جہاں مسلمی گنون کی حمایت ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی دونوں ملکے اتنی کامیاب تحریک چلا لگے کہ عمران خان پریشان ہو جائیں گے یہ تو جا کے بسوں میں بھر کے لاتے ہیں پیسے دیکھیں پیسے دیکھیں تو یہاں تو جو پرانے زمانے کی جلسے ہوتے تھے اس میں تھا کہ اعلان ہوا قائد اعظم نے اعلان کیا نانا نے اعلان کیا تو یہ لیڈرز جو ہیں لیاقت صاحب نے اعلان کیا تو لوگ خود آتے تھے اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی سٹینڈنگ کیا ہے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر لاد کے لے کے آنا پیسے دے کے لانا بریانی چھولے ڈھول ڈھپکا کر کے لے کے آنا اور وہ پیسے لیے انہوں نے آکے شغل فرمائی اور پھر واپس گھر چلے گئے تو یہ قسم کی چیز تو ویسے بھی کر سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ وہ تعداد نظر نہیں آئے گی مگر تعداد ایک حد تک ضرور نظر آئے گی کیونکہ یہ پیسے چلائیں گے پیسے انہوں نے کیوں بنائے ہیں انہی چیزوں کے لیے کہ جب ان کے آڑے وقت آئیں گے تو پھر اس طریقے سے وہ اپنی ایک پوزیشن دکھا کے وہ کوشش کریں گے کہ ان کی آواز میں کوئی وزن پیدا بیرسل شاہدہ جنویلی صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ اب جیسے میں نے اپنے تعریف میں بتایا تھا کہ آپ ہر جگہ گفتو کرتی ہیں اسے مینارز میں جاتی ہیں لیکن کیا لوگوں کا اخلاقی انہتاعت اس حد تک ہو گیا ہے اتنا گر گیا ہے کہ ان کرپ لوگوں کے لیے نکلیں گے اس میں خواتین بھی شامل ہیں اس میں کرپ اس میں لوگ نہیں ہوں گے اتنے ایک تو ان کے اپنے پارٹی ممبرز ہیں وہ کمیٹڈ ہیں وہ تو نظر آئیں گے اور پھر جن لوگ کو کرائے میں لے کے آئیں گے وہ نظر آئیں گے اس میں تو عام بیچاری عوام ہے اس کو کیا پتا وہ وڈیرے ہیں اپنے جتنے ہاری ہیں ہاں مزارے ان سب کو لے کے آ جائیں گے وہ ٹرالی جس کو آپ کہتا ہے ٹرالی کا جو ایلمنٹ ہے وہ لے کے آ جائیں گے ان کا کیا پتا ان کی بال بچے گھر یہ وہ ان کو جا کے گاؤں سے اٹھا کے لے کے آئیں گے تو وہ قسم کی جی ڈی اے پہ کیا کر سکے گا وہ ایک حد تک گاؤں میں لوگوں کو روک سکتا ہے لیکن گاؤں کے لوگ گاؤں کے لوگ ہیں سادے لوگ ہیں ان کو کہا جائے گا کہ تفریق کے لئے آ جاؤ تو تفریق کی لئے شاہ لے آئے ہیں ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوا تو ایک معاشی امرجنسی نافذ ہو سکتا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کش جی ہاں ملکل اسی طرف جا رہا ہے یعنی بڑے شوری طور پر استعمال کیا ہے تو آپ سمجھ رہے گی اس کا پھر امپیکٹ کیا پڑے گا بہت خطرناک امپیکٹ اس میں جو امپیکٹ ہے جو چیز سامنے آئے اگر آپ نوٹس کریں گے فوج نے بات کی ہے کہ ہم اپنی بجٹ میں اضافہ نہیں کریں یعنی کوئی نہ کوئی اندر دباؤ تھی ان پہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی اب میں اس دباؤ کو اور آگے نظر آتی یہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ امرجنسی ہوتی تو امرجنسی میں ہے کہ جتنے آفیسز اندی افیرز آف دی فیڈریشن اس میں فوج بھی آتی ہیں ان کی تنخائیں کاٹ سکتے ہیں یہ موجود ہے اور جتنے صوبے میں ہیں جس میں رینجرز سب آئیں گے جو صوبے کے افیرز آف دی پروونس میں ہیں ان کے بھی تنخے کاٹ سکتے ہیں تو آپ بیوروکرسی کے تنخے کاٹ سکتے ہیں جو بھی آفیسر ہے جو ان سرویس آف پاکستان ہے اس کے کاٹ سکتے ہیں ان سرویس آف پروونس سے ان کے کاٹ سکتے ہیں جس کا مطلب ہی ایک قسم کی ڈی ملیٹرائزیشن کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں ڈی ملیٹرائزیشن کوشش پاکستان کے عوام تو نہیں کر رہے ہیں عوام کا ہاتھ نہیں ہے اس میں تاثر ہے کہ عوام کا ہاتھ ہے حقیقت ہے کہ یہ انہوں نے بیٹھ کے منصوبہ بنایا ہے اٹھارویں ایمینمنٹ لے کے آئے جو کہ اسمبلی سے پاس نہیں ہوا پاس نہیں ہوا اور اگر بھی پاس ہوگا تو اس میں یہ سمجھئے کہ اپسٹیکلز ڈالیں گے سینٹ کے ذریعے سے تو مشکل ہو جائے گا فینینشل امرجنسی پیدا ہوگی اور پھر وہ راستہ کیونکہ دو بار کوشش کر چکے ہیں یہ کہ فینینشل امرجنسی کے طرف جائے وہ نہیں بن سکی تو اب یہ تیسری بار انہوں نے کوشش کی کہ اس راستے سے پھر اس طرح اچھا جیسے آپ فرما رہی ہیں ہمارے ملک میں ایسے بہت سے لوگ ہیں فوج کے اندر بھی موجود ہیں امران خان کی حکومت میں بھی موجود ہیں کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے بلکل احساس ہے احساس تو ہے لیکن جب آپ خود سیاستدان شروع کریں گے ان قسم کے حدکنڈے استعمال کرنا تو پھر فوج کو بھی چوکس تو رہنا ہے دیکھئے ہمارے اس وقت ہمارے فرنٹیس پہ ہندوستان کوئی دوست نہیں بناوا ہے آج ایک چھوڑی سی کرکٹ میچ ہوئی اس کے اوپر مودی صاحب نے کیا کیا باتیں کر دی اس کے علاوہ آپ کی کشمیر کے اندر کتنے ظلم ہو رہا ہے اگر آپ دیکھ لیں ترکیہ ترمیران کا اعلان کر دیا جب ہم دیکھ رہے ہیں سلسلہ ہمارے جورن لائن پہ بھی وہاں پہ دیکھیں کیا ہے ایران کے ہماری جو سرد ہے وہاں پہ بھی ہمیں پریشیس پڑھ رہی ہیں تو ہماری فوج تو تمام تائنات ہے اب اندر بھی ایک دم سے اس قسم کی چیز آئے گی تو آپ تو دباؤ ڈال رہے ہیں میرے خیال سے بہت خطرنات موڑ پہ آکے کھڑے ہو رہے ہیں نہیں خطرنات موڑ پہ نہیں مگر آپ ایک بات مجھے بتائیں اسٹیٹ سے بڑھ کے ریاست سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آسل سیداری اور نواز شریف ذمہ داری ان کی ہوگی کچھ بھی ہوگا آگے جا کے ذمہ داری ان پارٹیز اور سیاستدان کی ہوگی مگر یہ تو خود بطب یہ کہ اتنے زیادہ کرپٹ ہیں اور ان کے بارے میں یہ تو بڑا مشہور ہے کہ یہ اندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایک تو وہ ہے ان کو مدد دینا اس طرف سے خدا نخصہ کی کیا ادھر منصوبہ دوسرا ہے کہ اپنے پیسے بچا رہے ہیں ان کا کام ہے کہ ایسا افراد افریق عالم پیدا کر لو کہ پیسوں کے بارے میں ہم سے کوئی نہیں پوچھے اور جب پوچھیں گے نہیں تو ہم چھوٹ ہو جائے گی پھر نکل بھی سکیں گے ادھر جا سکیں گے ادھر جا سکیں گے غائب ہو جائیں گے مگر میں یہ آپ سرٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ایک ہائپوثیس ہے جو آپ نے پیش کی کہ یہ اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں میرے خیال سے اور بھی لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے میرے علاوہ جس کے مطلب بھی کہ ہائپوثیس کے علاوہ اگر ان کو بھی نظر آ رہا ہے جب آپ دیکھیں فائنانشل امرجنسی کو اور آپ دیکھیں کہ ایٹین امینمنٹ میں کیا سلسلہ پڑھا ہے اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کوئی چیز سامنے نظر آئے گی ہائپوثیس سے آگے ایک حقیقت سامنے آ رہا ہے اچھا یہ بہت اچھے پلاننگ ہے یہ پلاننگ لیکن میں یہ بتاہتا ہوں یہ پلاننگ جو ہے یہ آپ بھی سمجھ رہا ہوں دیکھیں ہم اور آپ جو ہیں کئی سینکڑوں پرگرام جو ہم نے شکت کیے ہم نے گفتو کیے سیمینارز میں بات کیے ہمیں بھی تشمیش ہے آپ پاکستان بنانے والوں کے خاندان سے ہیں جو نے پاکستان بنایا لیکن یہ جو دو لوگ ہیں آسزداری اور نوازشری ان کا تو پاکستان کی تحریک سے ان کے بدلگاں بھی کوئی تعلق نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا ان کو اتنی زردی ماف کر دیں گے اتنی آسانی سے ماف کرنا تو بات کی بات ہے جو بیچ میں یہ حربہ اپنا کر رہے ہیں یہ حربہ تو ابھی موشن میں ہے پروسس میں چل رہا ہے بعد میں جا کے عوام کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کیا کیا نقصان یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں میری کم از کم اتنی امید ہے کہ یہ نہیں کامیاب ہو سکیں گے ایک فارسی کا ایک جملہ میں آپ کی خدمتات کروں کیونکہ آپ کا بیگرانڈ فارسی زبان سے بھی ہے کلکتہ کے حوالے سے گربہ باروز اول کشتن بلی کو پہلے دن نہیں مار دو کے دودھ نہ پی جائے بلی نے نہیں مارا نا آپ نے تو کیوں نہیں مار رہے ہیں تو پھر بلی کے بچے بھی ہو گئے اب کیا کریں اس کا طریقہ آپ کو دوسرا نکالنا ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ انڈائریکلی یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی دھچکا پڑے گا جس طریقے سے پٹخہ یہ کریں گے اور جتنی انٹی امریکنزم یہ پیدا کریں گے خود تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری انٹرنیشنلی اس کا ایک اور پہلو پیدا ہوگا اور نیگٹیب موڈ میں جائیں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ تینوں طرف سے انہوں نے ٹھیک ٹاک پلاننگ کی پہلے انہوں نے اٹھاروی انمینمنٹ پاس کی انہوں نے ایک منصوبہ کیا کہ ہم دو دفعہ آئیں گے ہم لیئرنگ کریں گے کرز پہ کرز پہ جوڑ دیں گے جب کرز اتنا ہو جائے گا جب یہ آئیں گے اس کو اتارنے کے لئے تو ہم اس طرح سے روکیں گے شایطر جنسل صاحبہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت خصوصت بات کی اور آپ نے کم از کم یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں لوگ آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یقینی طور پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تیز آسل زلزاری اور نواز شریف اور ان کی پارٹی پاکستان کو دھکیل رہی ہے مزید تبہائی کی طرف اور ان لوگوں کو میرا خالی ہے میری درخواست یہ ہے کہ جو پاکستان چلا رہے ہیں امران خان کی حکومت ہے یا ان کے ساتھ اور بھی ہوسے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم یہ کہ آپ چوکس ہو جائیں اگر جیسے کہ بیرس پر شایدہ جمیل صاحب نے فرمایا کہ اگر امرجنسی معاشی امرجنسی نافذ ہوتی ہے تو اس کے کئی ریپکریشنز ہوں گے جو کہ آئین میں لکھے ہوئے ہیں تو میں اس مجھتا ہوں کہ شایدہ جمیل صاحب کی اس گفتگو سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں یہ سوچنے چاہیے کہ ہم اس ملک کو مضبوط بتانے اور جو تحریکیں چلانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس کو ہم ناکام بنانے کے کوشش کر رہے ہیں یہ ناکامی پاکستان کے حق میں استحقام ثابت ہوگے بہت بہت شکریہ آپ